اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گروپ کیا ہوتا ہے پریزینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری کل یہ بات ہوئی تھی پھر ہم نے کہا کہ جو میتھے جو تھائیمین ہے اس تھائیمین کا ایک اور نام کیا ہے فائیمیتائل یوریسیل کل میں نے بولا کہ اگر آپ نے جو تھائیمین ہے تھائیمین میں سے اگر میتھائل کو نکال دیئے تو وہ بن جاتا ہے یوریسیل ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پوری ریسرچ ہے تو سب سے پہلے سیل کس نے بنایا کس نے ڈسکور کیا کس نے ڈینڈیفائی کیا لائیو سیل یعنی مردہ زندہ سیل مردہ سیل پھر ہم نے کہا کہ سیل کے اندر سب سے پہلے نیوکلیس وہ معلوم کیا تھا روبرٹ ہو اور اس نیوکلیس کے اندر کوئی تیزاوی مادہ کیا در ہے تیزاوی مادہ جس کو نیوکلی کیسی نیوکلیون نام دیا وہ کون دے فریڈرک مشر پھر اس کے بعد وہ جو تیزاوی مادہ ہے کئی سالوں کے بعد اس کی ساخت کی سٹڈی ہوئی تو وہ دو کام کس نے کیا اور وہ کام کس نے کیا روزیلین فرینکلین کس نے کیا روزیلین فرینکلین اور کس نے کیا مارس ریلکین مارس کیا نام دیا مارس ریلکین تو اس طرح سے دو سائنڈیس نے کیا کیا ایکسریٹ آئی فریکشن کونسی ٹیکنک کا استعمال کیا ایکسریٹ آئی فریکشن اور اس کے بعد ان کا جو ڈیٹا جنریٹ ہوا تھا اس کا استعمال کس نے کیا جیمز وارسن اور کس نے گیا فرانسس کری اور انہوں نے پھر ڈبل سٹرانڈڈ ڈی این اے ہیلکس دو دھاگے والے ڈی این اے کے ساتھ بتائی پھر ہم نے کہا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے تیسرا ایٹ سائنٹیس ہے جنگتہ نام ہے ایروین چارگاف اور ہم نے کہا کہ ایروین چارگاف نے کیا بتایا کہ جو ایڈی نائن ہیں ہمیشہ تھائیمین کے برابر ہوتے ہیں گوانین ہمیشہ سائٹوسین کے برابر ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کتنے ہوتے ہیں تناسب ایک سب کا تناسب کس کے برابر ہوتا ہے ایک کے برابر رہتا ہے پھر ہم نے ایک اور بات کیا کہ یہ ڈبل سٹرانڈ ڈی این اے تو ہمیشہ جا ہوتا ہے ان کے اندر بیس پیارن ایڈی نائن تھائیمین سے تھائمین ایڈی نائن سے گوانین سائٹوسین سائٹوزین اس طرح سے ان کے اندر کونسی بسپیرنگ ہوتی ہے کومپلیمنٹری بسپیرنگ پھر ہم نے کہا جی جو کومپلیمنٹری بسپیرنگ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک دھاگے کی نکلیوٹائیڈ کی سکویں اگر معلوم ہے تو آپ اس سے دوسرے کی انفارمیشن معلوم کر لے سکتے یا بتا سکتے پھر ایک اور بات ہم نے یہاں بڑھا تھا کیا کہ ہم نے کہا کہ جو سائٹ این اے ایک ڈی اے دوسرے ڈی اے نی کا جو کپی بنتا ہے کیا دارا نا کیا بلتے اس کو جو پرانا ڈی اے نے پرانے ڈی اے نی کا جو دہاگا ہے اس کو میں کیا بولتے ہیں ٹیمپلےیں کیا بولتے ہیں ٹیمپلے پفائی ہماری یہاں تک بات ہوئی تھی اس سے آگے ہم بات کررے ہیں اس سے آگے ہم یہ کہہ رہے کہ جو دی این اے ڈبل ہیلکس سٹرکچر ہے اس کے اندر کچھ نمائیہ اس کی خصوصیات ہیں جو دی این اے ڈبل ہیلکس سٹرکچر ہوتا ہے اس کی کچھ نمائیہ خصوصیات ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کہہ رہے کہ یہ کیا ہے ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے ٹھیک ہے یہ جو ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے پہ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ اندر فائی پرائیم اور یہاں پر ہے تھری پرائیم ویسے یہاں رہے گا تھری پرائیم اور یہ ہو جائے گا فائی پرائیم یہ ڈی این اے کی ساخت ہے تو اس کا یہ ایک دھاگہ اور یہ دوسرا دھاگہ اب ہم یہ کہہ کرے کہ یہ جو ڈبل ہیلکس ڈی این اے ہیں یہ ڈبل ہیلکس ڈی این اے اس کی کچھ نمائیہ کیا ہے خصوصی یاد ہے کچھ نمائیہ کیا ہے اس کی character characteristics کیا ہے اس کی جدہ امران ہے تو امران کی کچھ خصوصی یاد ہے کہ ہمیشہ بولتے رہے تھا ہمیشہ اس جگہ بولیں گے جا وہ نہیں بولنے گا ایسے اس کے ہم کیا بولیں گے امران کی خصوصی صحیح بولتا غلط ہونا ہے امران امران بولتا ہوں میرا اببامی بھی ایسی جھولتے سر پہلی خصوصیت کیا ہے دی اینی کی عمران کہ یہ دو پولینکلیوٹائیڈ زنجیروں کا بنا ہے کس سے بناوا ہے دو پولینکلیوٹائیڈ زنجیر پولینکلیوٹائیڈ زنجیر مطلب بہت سارے بہت بڑی ہے بہت سارے نکلیوٹائیڈ سے مل کر جب بنا ہے اور یہ بہت سارے نکلیوٹائیڈ سے مطلب یہ ایک جو بنا ہے یہ بہت سارے نکلیوٹائیڈ سے یہ بھی دو اور یہ دونوں یہ ایک ہے اور یہ دوسرا اس لیے بولا جا رہا ہے کہ دو پولین اکلیوڈائیڈ زنجیرے سے کیا ہوتا ہے بنا ہوا ہوتا ہے جس کی پشت یعنی اس کی جو ریڈ کی اڈی ایم نے میں نے کل بھی بولا تھا وہ کس سے بنی ہوتی ہے شگر اور فاسفیڈ شگر اور فاسفیڈ کا مطلب کیا ہے کون سا کون بانت رہا ہے یہاں پر شگر اور فاسفیڈ تو اس کا مطلب کون سا کون بانتا ہے فاسفو ڈائی ڈیسٹر کون سا بانت بانت رہا ہے فاسفو ڈائیسٹر کون سا بانت بانت رہا ہے فاسفو ڈائیسٹر اور یہاں پر ہم نے ایک اور بات ملے تھی جو بیس ہے وہ اندر کی جانب نکلے ہوتے ہیں ہاں تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہ باہر اور اندر نہیں اندر کی جانب کا مطلب کیا یہ جو لائن ہے یہ جو بیس ہے اس سے ہی کیا ہے باہر ہے اس لئے جب دو سٹرنڈ کی ہم بات کریں تو دو سٹرنڈ کی وہ کیا ہو جائیں گے اندر اور اگر ایک سٹرنڈ کی بات کریں گے تو باہر باس فمجھو جو پالی نیکلوٹائٹ زنجیر کی جب آپ بات کر رہے نیٹ ٹائم آپ کیا بلیں گے کہ جو بیس ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں اندر کی جانب پہلی خصوصیت ڈبل سٹرنڈٹ ڈی این اے کیا کیا پہلی خصوصیت کیا ہے یہ دو پولی نیوکلیوٹائیڈ زنجیر سے بنا ہوا ہے منصور کیا یاد رکھنا ہے دو پولی نیوکلیوٹائیڈ زنجیر سے مل کے بنا ہوا ہے اور اس کی جو پشت ہے جو اس کا مین بیس ہے جو اس کی ریڈ کی ہڈی ہے یا اس کی جو اصل ساخت ہے وہ اصل ساخت کس سے مل کے بنی ہے شگر اور پاسفیٹ اور جو نائٹروجن بیس ہے وہ کہاں پر ہے اندر کی جانب یہ بات کو سمجھو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ نیوکلیوٹائیڈ ہے اور یہ نیوکلیوٹائیڈ کے اوپر یہاں پر کون ہے فرقم بل تھائیمین ہے تو تھائیمین کون ہے نائٹروجن بیس اور یہاں پر کون جڑا ہوا ہے فاسفیٹ تو یہ جو تھائیمین ہے یہ اندر کی جانب ہے اور یہ جو سٹرکچر ہے یہ سٹرکچر کیا بنا رہا ہے اس کا پشت اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں شگر اور یہ کون ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بانڈ بناتا ہے یہ کون سا بانڈ بناتا ہے فاسفور ڈائز شربان یاد رہے گا یہ پہلی خصوصیات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک بہت اچھے اکستہ مریم اب اس کے بعد کہ جو دبل سٹینڈڈ ڈین اے اس کی اور بھی کچھ سپیشل کیرکٹر ہے اس میں دوسرا سب سے بوڈے کہ یہ جو دو زنجیریں ہیں یہ دو زنجیریں مخالف سنٹر میں چلتی ہیں مخالف سنٹر میں چلتی ہیں مطلب اب دیکھو یہاں پر کیا ہے فائی برائم یہاں کیا ہے سری برائم دوسری زنجیر یہ کون ہے سری برائم اور یہ کون ہے فائی برائم یہ ایک دوسرے کی کیا ہوگئے اپوزٹ یہاں سے یہ چل رہا ہے فائی برائم ٹو ٹری برائم اور یہ کہاں چل رہا ہے فائی برائم ٹو ٹری برائم بات سمجھ میں آیا تو فائی برائم ٹو ٹری پرائم ایک ہوگا اور دوسری جو زنجیر چلیں گی وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے گی تو ہمیشہ ڈین اے کے اندر جو ہیلکس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فائی برائم ٹو ٹری برائم ڈائریکشن اور دوسری جنزیر اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے گی اس کو بھی ہم کیا بولیں گے 5 برائم 2 3 برائم ڈائریکشن now ایسی کنڈیشن میں ہم ان کو کیا کہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں ان کو انٹی پیرالل پولارٹی ہم کیا بولتے ہیں اس کو انٹی پیرالل پولارٹی یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ dna کی جو دو جنزیر ہوتی ہے وہ جو arrangement شو کرتی ہے اس arrangement کو کہا جاتا ہے انٹی پیرالل کیا بولایا تھا اس کو انٹی پیرالل پولارٹی یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے کیا ہے اپوزٹ متوازی مطلب ایک سمن میں غیر متوازی مطلب اپوزٹ تو یہی اس بات کو بلایا ہے کہ یہ جو مخالف سمنت ہے اس مخالف سمنت کے لیے اردو میں آپ دوسرا لغز استعمال کر سکتے ہیں غیر متوازی تو جو دونوں بھی زنجیریں ہوتی ہوتی وہ ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے غیر متوازی اس کا مطلب کیا ہے ایک زنجیر ہے تو اس کا روح کیا رہے گا فائی برائم دو دوسری کا جو روح ہے وہ کیا ہو گیا تھری برائم دو فائی برائم تو عام طور پر جب ہم سٹینڈ بناتے ہیں تو ہم یہاں بناتے ہیں فائی برائم اور یہاں لکھتے ہیں تھری برائم دوسرے کو کیا لکھتے ہیں تھری برائم دو یاد رہے گا اس کی وجہ سے تو پہلا کہہ لے گا ہم نے دو پالی نیکلیر ڈائیٹی کیا ہوتی ہے زنجیر ہوتی ہے جس کا پشت کس نے بنایا ہے شگر اور فاسفیڈ اور شگر اور فاسفیڈ کا دوسرا مطلب کیا ہے فاسفوڈائس شرمون کونسا بان فاسفوڈائس شرمون اور جو بیس ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اندر دوسری پروپرٹی کیا ہے کہ وہ دونوں زنجیر ایک دوسرے کی کیا ہے مخالف مخالف کا دوسرا ورڈ کیا ہے غیر متوازی انگلیش میں کیا بولیں گے انٹی پیرالل یاد رہے گا نہ دوسرا تیسری پروپرٹی کیا ہے دونوں دھاگوں کے جو بیسے سے وہ ہائیڈرو جن بارڈ کے ذریعے ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں عمران تمہاری بات جو تم بار 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 سننا چاہ رہے تھے ہم نے کیا بولا کہ یہ ایک سٹینڈ ہے یہ دوسرا سٹینڈ ہے یہ ایک بیس ہے یہ دوسرا بیس ہے یہ دونوں ایک دوسرے کیی کیا ہے complementary اگر سی رہے گا تو ہندیٹ پرسن کون رہے گا جی اور اگر جی رہے گا تو ہندیٹ پرسن کون رہے گا سی اگر تھائیمین ہے تو کون رہے گا ایڈی نائن اور ایڈی نائن رہے گا تو تھائیمین اب یہاں پر یہ سائٹوسین اور گوانین ایک دوسرے سے کون سے بانڈ کے سے یہ جڑے ہیں ہائیڈروجن بان تو جو گوانین اور سائٹوسین ہیں یا گوانین اور سائٹوسین یا سائٹوسین گوانین ہیں ان کے بیچ میں جو ہائیڈروجن بان اس کے نمبر کتنے ہیں تین تھائمین اور ایڈینائن یا ایڈینائن اور تھائمین ان کے بیچ میں دو ہائیڈروجن بان ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ گوانین سائٹوسین سے کتنے بان کے ذریعے جڑے گا تین اور ایڈینین ہمیشہ تھائمین سے کتنے باند کے ذریعے جڑے گا؟ دو ہیڈروجن باند ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ دونوں دھاکوں کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ جو بیسے سے وہ کس کے ذریعے جڑی ہوئی ہے؟ ہیڈروجن باند ٹھیک ہے؟ پھر جب یہ دونوں جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ کیا بناتے ہیں؟ بیس پیئرز کیا بناتے ہیں وہ؟ بیس پیئر تو یہ ایک بیس پیئر یہ دوسری بیس پیئر رہے ہیں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ ایڈی نائن کس کے ساتھ جڑے گا تھائیمین تھائیمین ہمیشہ کس سے جڑے گا ایڈی نائن تو یہ ایڈی نائن اور تھائیمین مل کر کیا بنا رہے ہیں پیر اور اس پیر کو کیا بولتے ہیں ہم بیس پیر کیا بولتے ہیں اس کو بیس پیر پھر مخالف دھاگوں میں مخالف دھاگوں میں اگر ہم بات کر دیں یعنی اس دھاگے میں اور اس دھاگے میں تو ہم کیا کہتے ہیں ایڈی نائن کس سے جڑتا ہے خائمین اور وہ کتنے بان سے جڑے گا دو ہیڈروجن بان اسی طرح سے ہم کہتے ہیں گوانین تین ہیڈروجن بان کے ساتھ کس سے جڑے گا سائٹوسین کے ساتھ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پیورین پیری میڈین کے مخالف یعنی اپوزیٹ سامنے ہوتا ہے اور یہ جو ترتیب ہیلکس کے دو دھاگوں کے درمیان کیا کرتی ہے تخریباً کیا ہوتا ہے یکسہ فاصلہ کیا ہوتا ہے برخرار رکھا جاتا ہے یعنی یہ جو دو دھاگے ہیں یہ دو دھاگوں کے بیچ میں چاہے وہ کتنے بھی دور تاکے دوسرے کے ساتھ جائے ہمیشہ ان کے بیچ میں کیا رہے گا یکسہ فاصلہ ان کے بیچ کا جو ڈسٹرز رہے گا ہمیشہ سیم رہے گا کبھی بھی وہ چینج نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ ایڈی نائن تھائمین سے کتنے بان سے جڑتا ہے دو گوانین سائٹوسین سے تین ہاں عمران یہ کیوں دو بانڈر یہ کیوں تین بانڈر اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پر یہ جو گوانین ہے یہ ڈبل ڈرنگ اسٹرکچر ہے اور یہ سنگل ڈرنگ اسٹرکچر ہے اور یہاں پر جو ایڈین ہیں یہ ڈبل ڈرنگ اسٹرکچر ہے اور یہ سنگل ڈرنگ اسٹرکچر ہے یہاں پر جو نائٹروجن نمبر ہوتے ہیں بانڈ بنانے کے لیے وہ یہاں زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتے ہیں خم نتیجے میں یہاں تین ہیڈرین بانڈ ہوتے ہیں یہاں اب وہ جو سٹرکچر ہم لوگوں نے پڑھا تھا یادہ رہا ہے ہم نے پرسوگلین ایک سٹرکچر دیکھا تھا آگے بھی یہ آئیں گا اس کو ہم دیکھیں انشاءاللہ یادہ رہا ہے یہ ساخت یہ ساخت دیکھ رہے ہیں تو یہ ساخت کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پر جب ہیڈروجن باون بنے گا تو کس کے بیش میں گوانین اور سائٹوسین کس کے بیش میں گوانین اور سائٹوسین تو ان کے اندر تین پوزیشن رہی دی تین پوزیشن پر ان کے پاس کیا بنتا ہے ہیڈروجن باون اور ان کے پاس صرف کتنی پوزیشن ہوتی ہے دو اس لیے یہاں پر صرف دو باون ہے اور یہاں پر تین ہیڈروجن باون ہوتے ہیں اب یہ ہیڈروجن باون کہاں کہاں پر بنتا ہے یہاں پر کون رہے گا یہاں کون دے گا تو یہ ایک بہت ڈیٹیل سٹوڑی ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر رہے نہیں تو اگر ہم بون فارمیشن کو دیکھیں گے آگے ایک شاید ڈائیگرام ہے اس میں اس کو میں بتاؤ گا کہ کیسا ان کے اندر تین بڑھ رہے اور ان کے اندر کیا بڑھ رہے دو نو ایک اور چیز کہ یہاں پر دو زنجیریں جو ہیں ان دو زنجیروں کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے دو زنجیروں کے اندر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے گھوماؤ turn اور یہ جو turn are we turn کیسا ہوتا ہے right hand right hand مطلب گھڑی دیکھے ہم نے گھڑی گھڑی کا جو کٹا ہے وہ اس طرح سے گھومتا ہے تو یہ کیا ہوگا آپ کا right تو اس طرح سے DNA کیا ہوگا گول 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 گل گول گھومتا ہے یعنی हم نہیں nuestra structure بنارہے اس طرح سے تو دین ایک اور Parceur ہے اس طرح سے کیا ہو رہا ہے right continue یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوا اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے تو ڈی این اے کے اندر ہمیشہ کیا ہوتا ہے گھما ہوتا ہے اور کس ڈائریکشن میں ہوتا ہے رائیڈ ہینڈ کس ڈائریکشن میں ہوتا ہے رائیڈ ہینڈ ڈائریکشن میں ہوتا ہے پھر ہیلکس کے اگر ہم بات کر رہے ہیں یعنی یہ جو دو ہیلکس ہے ان ہیلکس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ان ہیلکس کے بیچ میں 3.4 ایم 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 کیا ہوتا ہے نینو میٹر 3.4 نینو میٹر یعنی ایک میٹر کا دس کھربوہ حصہ ہوتا ہے یعنی اس کو کچھے نیرے پرائن کر دے ہم 10 ریسٹو مائنس 9 میٹر کیسے کاؤنٹ کر دے ہم اس کو 10 ریسٹو مائنس 9 یعنی 0.000 10 0 لگانا پڑے گا اور آخر میں کیا لگنا پڑے گا 3 4 اتنا چھوٹا سا اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ان کے بیچ میں ڈسٹنس ہوتا ہے اور ہر موڑ پر تقریباً دس بیس پیئر ہوتے ہیں یعنی اب دو میٹر اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہیلکس ہے ان ہیلکس کے بیچ میں ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے تو فرزان پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اور یہاں سے یہاں سے یہاں تک کا یہ جو ڈسٹنس ہے یعنی یہ ایک ہیلکس ہے پھر یہاں پر یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے دوسرا ہیلکس ہے تو ایک ہیلکس کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے 3.4 نینومیٹر یہ دونوں کے بیچ کا ڈسٹنس کتنا ہے یہ بوڑ کے سائز سے یہ بوڑ کا سائز پھر آپ اس کے نیچے ایک اور بوڑ رکھو یا پھر اس کے اوچھے اور بوڑ تو ہر بوڑ کے جو سائز ہے وہ اتنا ہی ہے سمجھ میں رہا ہے آپ بوڑ رہے ہیں کہ یہ دو فٹ کا ہے تو ایسا ہی ہم بوڑ رہے ہیں کہ جب بھی ہیلکس بنے گا جب بھی ٹرن بنے گا اس ٹرن کے اندر جو ایک کمپلیٹ ہیلکس بنے گا کمپلیٹ ٹرن بنے گا کمپلیٹ ٹرن مطلب کیا ہوتا ہے پورا گھوما کے پھر اسی جگہ پہ آ جانا اس کو آپ کیا بولیں گے ٹرن تو یہ کمپلیٹ جب ٹرن ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں پر واپس آتا ہے یعنی اس طرح سٹارٹ ہوگا اور پھر واپس آگیا ہاں نا وہ سٹیڈیا جو ہوتی نا ہماری گھر کی وہ دیکھیں گول گول جو سٹیڈیا ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو ہیلکس ہوتا ہے تو ایک سٹارٹ ہو رہا ہے دوسرے پہ آگے وہ خدم ہو رہا ہے تو اتنے ڈسٹرنس کو وہاں پر ہم میرے کی اس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے تھری پوائنٹ فور نینومیٹر پھر اس کمپلیٹ ہیلکس کے اندر اس پورے ٹرن کے اندر یہاں پر بیس پیئر ہے کیا ہے یہاں پر بیس پیئر اور یہاں پر جو بیس پیئر ہے وہ ٹوٹل نمبر آف بیس پیئر کتنی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹوٹل نمبر آف بیس پیئر کتنی ہے دس کتنی ہے دس نو اگر ہم کو یہ بتانا ہو کہ یہاں پر یہ جو دس بیس پیئر ہے ان دس بیس پیئر کے اندر کتنا ڈسٹرنس ہیں یعنی اس طرح سے جو ہیلکس ہے اس ہیلکس کی جو بیس پیئر ہے اس کے ہے 0.34 0.34 کے برابر کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ فور اگر یہ ایڈی نائن ہے اس کے بازوں میں گوانین ہے تو ایڈی نائن سے لے کر گوانین ان دونوں کے بیچ کا ڈسٹنس کتنا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا تو ہم کیا کرے گے ہم اس کو کیا کرے گے ڈیوائیڈ کرے گے کس سے ڈیوائیڈ کرے گے 3.4 ڈیوائیڈڈ بائی 10 کیا انصار ہو جائے گا 0.34 0.34 یا شارع کے بعد کبھی بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے نمبر کو کیا کرے گا اس کو اگر یہاں پر پانچ رات آپ تین سو پیتالیس نہیں بولیں گے کیا بولیں گے 0.345 اس طرح سے کیا کرے گا نا تو یہاں پر جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 0.34 بات سمجھ میں آیا یہ ڈی این اے ہیں یہ ڈی این اے کا سٹرکچر کیسا ہے ڈاول ہیلکس اس میں بہت سارے کیا ہیں نکلیوڈائیڈ پھر ہم بات رہے کہ یہ جو نکلیوڈائیڈ ہے یہ ایک دوسرے سے جب جڑتے ہیں تو ان کے بیچ میں فر ایکسامپل یہ ایک نکلیوڈائیڈ ہے دوسرا نکلیوڈائیڈ ہے یہاں جو بانڈ ہے یہ بانڈ کون ہے ہائیڈروجن بانڈ کون سا بانڈ ہے ہائیڈروجن بانڈ پھر ہم نے کیا بولے یہاں جو ہائیڈروجن بانڈ ہے اگر گوانین کی بات کریں گے تو وہ سائٹوسین سے جڑتا ہے کتنے بانڈ کے دروں تین ایڈی نائن جڑتا ہے تھائیمین سے بھائے دو ہائیڈروجن بانڈ پھر ہم نے کہا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے جو دینے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ٹرن تو ہم نے کہا کہ ایک جو کمپلٹ ٹرن ہے اس کمپلٹ ٹرن کی لمبا ہی کتنی ہے تو ہم بڑھ رہے ہیں 3.4 نینو میٹر کیا بڑھ رہے ہیں 3.4 نینو میٹر یعنی ہم اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں 3.4 انٹو ٹرن رسٹو مائنس 9 میٹر سمجھ میں آ رہا ہے جیسا ہم نے آ لکھا ہے 0.34 نینو میٹر ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے ڈسٹر جو ہے وہ 3.4 پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ہیلکس کے اندر کتنے بیس ہوتے ہیں دس پھر ہم بڑھ رہی کہ ہر دو بیس کے بیچ کا ڈسٹرنس کتنا ہے 0.34 نینو میٹر ڈسٹرنس کتنا ہے 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 نیچے سے اوپر اپوزیٹ ڈھائیش ایسا میں وہ پوچھ رہا تھا الگ 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 جس ایک ساتھ نہیں یہ ایک رہے گی اور یہ دوسرا دوسرا پانچویں پروپرٹی پانچویں کیرکٹر اسٹی پانچویں کیرکٹر کیا ہوتا ہے پانچویں کیرکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈبل ہیلکس ہے اس ڈبل ہیلکس کے اندر جو بیس پیئر ہوتی ہے اس کی سطح دوسرے بیس کے متوازی ہوتی ہے ڈبل ہیلکس کے اندر ایک بیس پیئر کی جو سطح ہوتی ہے وہ دوسرے بیس پیئر کی کیا ہوتی ہے متوازی ہوتی ہے یعنی برابر ہوتی ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب سے کیا ہوگا ہائیڈروجن بارڈز مل کر سیڈی نمہ ساک کو استقام پہنچاتے ہیں یعنی جب یہ سٹرکچر بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اس طرح سے یہ دونوں کا جو یعنی یہ ایک بیس پیر ہے یہ دوسری بیس پیر ہے یہ تیسری بیس پیر ہے تو یہ دونوں بھی جو نکلیٹ آئی جڑے ہوئے ایک دوسرے سے یعنی یہ ایک بیس پیر یہ دوسری بیس پیر تو وہ کیا بڑھ رہے ہیں کہ ڈبل ہیلکس کے ایک بیس پیر یہاں پر کیا لکھنا تھا ان کو ایک بیس پیر کی جو ستہ ہوتی ہے یعنی اس کی جو ستہ ہے یا اس کی جو سرفیز ہے جہاں پر وہ رکھا ہوا ہے وہ دوسرے کی کیا ہوتی ہے متوازی یعنی کیا ہوتی ہے برابر تو ایک دوسرا تیسرا اس طرح سے کیا ہوتا ہے سیڈیا تو جیسے ہماری بھر میں سیڈیا ہوتی ہے کہ سیڈیا اگر اوپر نیچے ہو گئی تو چلنے والے وہ کیا ہوگی تکلیف ایک سیڈیا ہوں گی جو بہت خریب خریب ہوگی تو اس کو خدم رکھتے ہوئے اچانکہ میں دھچکا لگے گا دوسری بہت اوپر ہوگی تو وہ اپنے دسنس کے حساب سے رکھنے کی کوشش کرے گا لیکن پہر نیچے سلیپ ہو جائے گا تو اس طرح سے کیا ہے یہاں پر جو سیڈیا ہوتی ہے اگر وہ اوپر نیچے ہو تو اس طرح سے نقصان ہوتا ہے تو ویسے ہی یہاں پر بھی کیا ہوتی ہے کہ جو دول ایلکس کے سٹیکچر ہوتا ہے اس کے اندر ایک بیس پیئر دوسری بیس پیئر سے متوازی سطح پر ہے نتیجے میں کیا ہوگا ان کی جو ساگت ہے اس کو کیا ملے گا استحقام یعنی آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے پاس اگر یہ ایک سڑھی ہے اب یہاں اس کو ایک جگہ اٹیچ کیا ہوا ہے یہاں دوسری جگہ یہاں تیسری جگہ یہاں چوتری جگہ تو یہ اور یہ ان کے بیچ میں کوئی کوریلیشن رہے گا کہ ان کے بیچ میں کوئی مطلب رہے گا نہیں رہے گا تو یہ آسانی سے ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گی توڑی آئے گی الگ ہو جائے گی سیپریٹ جائے گی کیونکہ یہ جو بیچ کا اسپیئر سے یہ آج بیچ میں کیا ہو سکتا ہے پھیل جا سکتا ہے نتیجے میں یہ کیا ہو سکتی ہے توڑ سکتی ہے تو ڈی اینی کی جو ساخت ہے اس کو استحقام پہنچانے کے لیے ہر بیس پیئر دوسری پیس پیئر سے کیا ہوتی ہے متوازی فاصلے پر ہوتی ہے ایک ہی ڈسٹنس پر ہوتی ہے سیم ڈسٹنس پر ہوتی ہے چیک ہے تو یہ پانچ پروپرٹیز آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے سبر عمران سبر ہاں ستے اسی تو وہی تو بولا جا رہا نا یہاں پر یہ اس کی جو ستے ہیں اس سے متوازی رہے گا یہ اس کے متوازی رہے گا یہ اس سے متوازی رہے گا یہ اس کے متوازی یہ اس کے متوازی برابر فاصلے پر ٹھیک اب ایک اور چیز کہ یہاں پر ایک اور گیا کہ اگر ہم ڈین اے کے ڈبل ہیلکس کی ساخت کی جو تجویز پیش کی گئی ہے کیا تجویز ہے کہ ڈین اے کی ساخت کیسی ہوتی ہے ڈین اے کی ساخت کیسی ہوتی ہے ڈین اے کی ساخت کیسی ہوتی ہے اکسا اسکا ڈبل اسٹرینڈیڈ کیسی ہوتی ہے ڈبل اسٹرینڈیڈ تو ڈین اے کی ساخت کا جو موڈا لے وہ کیا ہے کہ ڈین اے کیسا ہوتا ہے ڈبل ہیلکس اتنے بار تو یہاں ڈراؤن مار کے چھوڑ دی گیا تھا کیا کر رہے ہیں تم لوگ سو رہے گے سو لوگ ہاں تو جو ڈین اے ہے ڈین اے کی جو ساخت ہوتی ہو کیسی ہوتی ہے ڈبل ایلکس اور دوسری چیز کہ ہم نے اس کے کیا دیکھا ہے جنیٹک پہلو جنیٹک پہلو مطلب ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں لے جانے کی جو صلاحیت ہے تو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں لے جانے کی صلاحیت کا مطلب کیا ہے اس کے اندر کیا ہوگا ڈی این اے تو والڈیڈی ہے نا جو یہ جو ڈی این اے کی صافت ہے اس کا جو موڈل ہے وہ یہ بولا گیا کہ یہ ڈبل ہیلکس ہے ڈبل ہیلکس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو دھاگیہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ یہ دو دھاگیہ ہوتے ہیں ہمیشہ یہ دو دھاگیوں کیا بنتے رہتی ہیں یہ کوپی بنتے رہتی ہیں تو ایک کوپی ماباب کے پاس رہیں گی ایک کوپی بچوں کے پاس جائیں گی تو اس پروپرٹی کو ہم کیا بولتے ہیں اور اسی انہیریٹنز کی بنیاد پہ ہم اس کو کیا بولتے ہیں جینیٹک مٹیریل کیا بولتے ہیں جینیٹک مٹیریل تو ہم کیا کریں ڈی اے کے ڈبل ہیلکس کی جو ساخت ہے اس کی تجویز اور ساتھی ساتھ کی یہ کہا ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے تو اس کی جو وضاحت ہے اس کی سادگی یعنی یہ اتنا سیمپل سٹکچر ہے کہ آسانی سے کیا ہو جاتا ہے ملٹیپلائے ہوتا ہے اس میں چار نیکلوٹائیٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں تو اس کی سادگی کی وجہ سے کیا ہوا انخلاف برپا ہو گیا یعنی ریولوشن آیا اس سٹڈی کے اندر اب ریسرچ تحقیق میں لوگ اور زیادہ کیا ہونے لگے انوار ہونے لگے پھر فرانسکس کرک نے مولیکیولر بائیلوجی فرانسک کرک نے کس کا استعمال کیا مولیکیولر بائیلوجی مولیکیولر بائیلوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے مولیکیول کی سطح پر حیاتیات کی سٹڈی جیسا ہم نے ابھی بولا نا کہ کیا ہوتا ہے حیاتیاتی سالمات ڈی این اے آر این اے ہے نا آپ یہ بولانے ہیں امائیو ایسیڈ کاربان ہیڈرو جان اکسیجن ان سے مل کے بنے ہوئے تو اس لیول کو کیا بولا جا رہا ہے مولیکیولر بائیلوجی میں مرکزی اخیدیں یعنی سنٹرل ڈاغما کیا بولا جاتا ہے اس کو سنٹرل ڈاغما کیا بولا جاتا ہے اس کو سنٹرل ڈاغما سنٹرل ڈاغما کا مطلب کیا ہے مرکزی اخیدہ مرکزی اخیدہ مطلب کہ ایسے ہی کام ہوگا کیسے کام ہوگا کہ ہمیشہ ڈی این اے کیا کرے گا اپنی کاپی بنائے گا اور ڈی این اے جب اپنی کاپی بنائے گا تو اس ڈی این اے سے اگر information لانا ہے تو کیا بنے گا RNA اور RNA کو اگر express ہونا ہے تو کیا بنے گا protein تو DNA DNA سے ہمیجھے کیا بنے گا RNA اور RNA سے کیا بنے گا protein اس عمل کو کیا بولا انہوں نے central dogma اس کو کیا بولا مرکزی اخیدہ اس کے انہوں نے کیا پیش کی تجویز پیش کی جس کے مطابق DNA DNA سے کیا بندہ ہے RNA اور RNA سے پھر کیا بندہ ہے protein تو اسی کو یہاں پر ہم نے پیش کیا ہوا ہے کہ DNA تو DNA سے ہمیشہ DNA بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس قوم کیا کہتے ہیں replication DNA سے RNA بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس قوم کیا کہتے ہیں transcription اور RNA سے protein بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس قوم کہتے ہیں translation تو اسی کو سمجھانے کی لئے یہاں پر میں نے diagram ایڈ کیا تھا کہ جب DNA سے DNA ہی بنے گا تو اس قوم کیا بولیں گے replication جب DNA سے کیا بنتا ہے RNA تو اس کو کیا بلایتا ہے transcription اور جب RNA سے کیا بنتا ہے protein تو اس کو کیا بلایتا ہے translation اب اس process میں ایک اور extra چیز ہے جو میں نے گا diagram میں ایڈ کیا وہ صرف آگے کے لیے وہ کیا ہے کہ جب RNA سے RNA بنے گا تو ہم اس بھی کیا بولیں گے RNA replication RNA سے اگر RNA بننا ہے تو ہم کیا بولیں گے RNA replication لیکن جب RNA سے دوبارہ کیا بن جائے گا DNA تو اس کو بولیں گے reverse transcription transcription کا یہ process کیا ہے reverse DNA سے کیا بننا ہے RNA تو RNA سے دوبارہ کیا بنے گا DNA یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے جب ہم AIDS بیماری کا جو وائرہ سے اس کے معاملے میں جب پڑھیں گے تب ہم اس کو پڑھیں گے ابھی صرف آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ central لگما کیا ہے central لگما کیا ہے ہمیشہ DNA سے DNA بنے گا اس عمل کو کیا بنیں گے replication DNA سے جب RNA بنے گا آپ اس کو بنیں گے transcription اور جب RNA سے protein بنے گا اس کو بنیں گے تو ہر سیل کے اندر ہر nucleus کے اندر یہی کام ہوتا ہے ہمیشہ کیا رہے گا DNA DNA سے کیا بنے گا RNA RNA سے کیا بنے گا protein جیسا ہم نے کہا نا سیل ڈیویجن سیل ڈیویجن کیا عمل میں ہم نے کیا بولا ہم نے بولا کہ جو ایس فیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے اپلیکیشن DNA سے کیا بنتا ہے DNA پھر ہم نے آ رہا ہے جی ون اور جی ٹو میں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا protein بنتے مائکرو ٹیویل protein کیا دار ہے تو یہ protein کیسے بنے ہوگے جب اس DNA کا کیا بنا ہوگا RNA اور RNA سے کیا بنا ہوگا اس کا مطلب ہمارے سیل کے اندر continuously یہ کام چلتا رہتا ہے اس لیے اس کو کیا بولا گیا ہے central dogma کیا بولا گیا ہے central hotel ہے اس hotel پہ کیا ہوتی ہمیشہ چائے پتی چائے پتی چائے پتی ہمیشہ وہ بندہ کیا کرتا رہتا ہے تو وہ کیا ہوگیا ہوتیل کا central dogma کیا ہوگیا بس سمجھ میں آئیں سموسہ کلنا ہے نا سموسہ ہے آئیل میں سموسے ڈالنا رہے تو وہ سموسی کیا اگر دکان ہے تو اس کا مطلب وہاں پر ہمیشہ کیا ہوگا ایک بندہ رہے گا جو ہمیشہ سموسے کو کس میں ڈالتا رہے گا تیل میں سمجھ میں آئے تو وہ اس کا کیا ہے central dogma یعنی ہر ایک کا ایک fix کام ہے وہ کام جو ہمیشہ اس میں چلتا رہے گا اس کو کیا بولا جاتا ہے central dogma مرکزی اس کا کیا بولا جا رہا ہے اس کو خیدہ ہاں عمران صحیح ہوتا بلکج بتایا نا ارے دیوانے اور دیوانے اور دیوانے یہ ساری چیزیں آگے کی ہے یہ بول کر بھی بولا کہ یہ آگے ہم پڑھنے والے پھر بول رہا ہے کہ میں نے بولا تو ہم کہا پڑھنے والے آگے پڑھنے والے ٹھیک ہے ارے میں بھی بتا رہا نا بھئی ہے نا دوسرا کہ ہم آگے چل کے بڑھیں گے کہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے جو معلومات ہے اس کا بہاو کا رخ کیا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے ڈینے یعنی کیا ہوتا ہے آرینے سے ان کے پاس کیا بنتا ہے ڈینے کے جانے ہوتا ہے تو اس عمل کے لیے آپ آسان نام کیا دیں گے آسان نام کیا ہے ریورس ٹرانسکریپشن کیا نام ہے اس کا سب کے ساتھ ساتھ نیند میں ساتھ گنگ دکھ رہے ہیں میرے کو کیا ہے کیا دھرے گا چک چلے سرائے کیا فیزکس ہو لے ٹھیک ہے ڈاو بچہ اس کے بعد ابھی فیزکس کا لیکچہ رہے گا سر پہنس سے دس میڈ میں شاید پہنچ جائے گے ٹھیک ہے کیا اپنے کوئی یہ پوائنٹ اگر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ پورا بڑا پوائنٹ ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو کل ہم اس کو کل مطلب پرسو کے دن منڈے کو ٹھیک ہے چلے دعوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملاخط ہوتی ہے اور اس کا تمہارا جو کوشن ہے یہ اس کا انسر ہے تو منڈے کے دن انشاءاللہ اس کا انسر آپ کو مل جائے گا ٹیک اور ساجیدہ کا کیا کوشن ہے رائیبوزوم نہیں پروٹین سنتیسس کرتے ہیں کیا دیکھو ہم نے کیا بولا ہاں دو منٹا میرے پاس سمجھ میں ہے تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہم نے کیا پڑا تھا ہم نے یہ پڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو پروٹین ہے یاد آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ جو پروٹین ہے اس پروٹین کا سنتیسس یعنی پروٹین کو بنانے کا کام کون کرتے ہیں رائیبوزوم تو اب ہم نے یہاں بور بڑا کہ کیا ہوتا ہے مرنے سے کیا بنتا ہے پروٹین تو شکو مطلب ہے کیا رائیبوزوم یا کام نہیں کرے گا یقینی یہ رائیبوزوم کی مدد کون کر رہاں اے مارنے اے مارنے کون کر رہاں اے مارنے تو کیا ہوتا ہے یہ اے مار اے نے ہم آگے چل کے پڑھیں گے جی اے مار ان اس کے اوپر آنکہ کون مائن ہو گیا رائبوز ہو تو ایم آ رہے ہیں اور رائبوز ان دونوں مل کر کون سا کام کرتے ہیں پروٹین کا بنانے کا اس عمل کو ہم کیا بولیں گے ٹرانسلیشن یاد رہے گا ساجدہ ٹھیک چلی دعاوں میں یاد رکھئے فیزیکس کا لیکچر ہے اس کے بعد اس کو جوائن کریے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی